موسیقی میرا نام عزیز احمد ہے میرے ساتھ آج سے تین سال قبل جو واقعہ رونما ہوا وہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں میرا ایک دوست شاہ زیب جو کہ بیرون ملک جا رہا تھا اس کو ائرپورٹ چھوڑنے جانا تھا میں نے عزیز جو کہ میرا پڑوسی اور اچھا دوست ہی تھا اکثر ہم رات میں ساتھ بیٹھا کرتے تھے اسے رات میں ساتھ چلنے پر امادہ کر لیا ہم رات کے دو بجے پفر زون سیکٹر پندرہ اے سے روانہ ہوئے اور رستہ خالی ملنے کی بجا سے تقریباً چالیس منٹ میں کراچی ائرپورٹ پہنچ گئے کیونکہ ہم نے اسکری فورش والے شل کے پم سے گاڑی میں پیٹرول پھی ڈلوایا تھا جس میں کم اویشتر پانچ سے دس منٹ لگے ہوں گے ائرپورٹ پر پینل اقوامی روانکی سے دوست کو رخصت کیا اور واپس پھر کی جانے پچھل دیئے اب رات کے تقریباً سوہ تین ہو گئے تھے ہم ٹریک روڈ والے پل جو کہ ناتا خان پل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے روڈ قدرن سنسان تھی دور دور تک اس وقت وہاں کوئی نہ تھا ہم پل پر چڑے ہی تھے کہ اچانک ایک لمبی سی عورت ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی اور وہ سب اتنے اچانک سے ہوا کہ میں بریک نہ لگا سکا اور گاڑی اس سے چاٹت رائی ہمیں تو ہلکا سا جھٹکہ ہی محسوس ہوا تھا مگر وہ عورت بائب ہو چکی ہم کافی ڈر گئے اور جیسے ہی پل سے اترے تو حیرت انگیز دور پر گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی بند ہو گئی حالانکہ ہم نے جاتے وقت ہی پیٹرول ڈلوائے تھا ہم گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے اترے ہی تھے یہ پائلوں کے چھن چھن کی آوازیں آنی شروع ہی ڈر کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا قرآنی آیات ہماری زبان پر آ چکی تھی ہم نے حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کو دھکا لگانا شروع کیا ہم سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی آسیب ہے ہمیں گاڑی کو قریبی ایک پیٹرول پم تک دھکا دے کے لے جانا تھا پائلوں کی آوازیں تیز ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے پیچھے ہی موجود ہے مگر وہاں کوئی نہ تھا ہم نے اللہ کے پاک کلام کا ویڈ پڑھا دیا اور حمد نہیں ہاری اتنے میں پیٹرول پمک نصدیق آ گیا سو ہماری جان میں جان آئی مگر پمک پہنچتے ہی ڈر کی شدت کی وجہ سے پمک کے ملازمین کے لاکھ پوچھنے پر بھی ہمارے پنوں سے کچھ نہ نکل پمک والوں نے ہمیں ساتھ پٹھایا اور ایک ہنٹے بعد جب ہمارے کچھ ہوش سمدے تو ہم نے جلد از جلد گھر پہنچنے میں ہی آفیت جانی گھر پہنچنے کے بعد مجھے سخت پھار چڑھ گیا جو کہ دو ہفتے تک رہا آج بھی میں جب اس قصے کو یاد کٹا ہوں تو روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کٹا ہوں کہ اس غیر مرئی مخلوق نے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا بے شک اللہ کے پاک کلام میں بہت طاقت ہے اور اس رات کے بعد سے میرا یقین اپنے خدا پر اور زیادہ پڑ گیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں دوبارہ اس قل سے کبھی نہ گزرا تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی سچی کہانی جو کہ حقیقت پر مبنی مزید کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن ڈبا دیں شکریہ